سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں بہت سارے ہندو بھائی یہ سوال کرتے ہیں سوشل میڈیا پر مسلمانوں سے اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی بہت سارے مسلمانوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ تو زہی تم اپنی حالت دیکھو اور ہماری حالت دیکھو ہم کتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور تم لوگ جو ہے وہ غربت میں ہو پسماندگی میں ہو اور جگہ جگہ مختلف مسلم ممالک میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے ایک تو مکھی بن کر وہ پرپسلی ایسی چیزوں کو آئیڈنٹیفائے کرتے ہیں جہاں پر اب پچپن سے زائد مسلم ممالک ہیں یہ ون پوائنٹ ایٹ بلین لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں اگر آپ چیری پیکنگ کریں گے تو پھر یہی اثر ہوگا اس کا یہ ان چیزوں کی ہرگز بات نہیں کرتے جو اچھائیاں ہو رہی ہیں جو ترقییاں ہو رہی ہیں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر بات کریے جا رہی ہیں خیر ہمارا وہ مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد ہے آج کہ قرآن کریم ان لوگوں کی اس طرح کی باتوں کا کیا جواب دیتا ہے آئیے سورہ مریم کی آیہ نمبر سیبنٹی تھری سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ قرآن خود ان کو جواب دیتا ہے ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْنَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ کہ جب ہماری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان تک قرآن کا پیغام پہنچتا ہے تو یہ جو کافر ہیں یہ جو ایمان نہیں لاتے جو یہ کفر کرتے ہیں کفر پتا ہے کس کو کہتے ہیں کفر کہتے ہیں انکار کرنے کو یعنی جب اللہ کا پیغام ان کو سنایا جائے تو اس پیغام کے انکاری ہو جاتے ہیں تو یہ کافر ہیں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں تو مشرک تو ہیں ہی یہ اوپر سے کافر بھی ہیں اور اس میں ہمیں کوئی ایسی برملہ بات نہیں ہے کافر ہیں تو ہیں اب تم کافر ہونے کو گالی سمجھو تو اس میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم نے تو ایک ٹرمنالوجی تم سے شیئر کی ہے کہ اسلام کی روح سے تم مشرک بھی ہو کافر بھی ہو مشرک یوں ہوں کہ تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہو اور کافر یوں ہوں کہ تم تک جب اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے تو تم اس کا انکار کرتے ہو اب تم اس کو جسمانی میں لو ہم نے تو تمہیں بتا دیا کہ ہمارے دھرم میں ہمارے دین میں کیا ٹرمنالوجیز ہیں بہرحال کہ جب ان کافروں کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ ایمان لانے والوں سے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم دونوں فریقوں میں سے ہم دونوں گروپس میں سے ہم دونوں جماعتوں میں سے ہم دونوں گروہوں میں سے کس کا مکان زیادہ اچھا ہے اور کس کی مجالے زیادہ اچھی ہیں کس کے ہاں پیسے کی ریل پیل ہے اور کس کے ہاں یہ بظاہر جاہو حشمت ہے یہ اچھا ہی جو نظر آتی ہے دنیاوی طور پر یہ کس کے ہاں زیادہ نظر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب خود دیتا ہے کہ دیکھو یہ کہنے والوں سنو تم زیادہ گھمن میں نہ پڑو تم سے پہلے کتنے ہی لوگ ایسے تھے جو جاہو حشمت میں جلال میں پیسے میں ہر لحاظ سے تم سے بہت آگے تھے پھر کہیں وہ ہیں دنیا میں کہیں نشان ملتا ہے ان لوگوں کا نشان تو بس اسی کا رہتا ہے جو اس خدا واحد پر ایمان لاتا ہے اور وہی صحیح معنوں میں فلح پانے والے لوگ ہیں آگے اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرماتا ہے قُل من کار فی الضلالتی فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا کہ اے نبی آپ فرمانے تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو جو بھٹکا ہوا ہو جو صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہو جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دیتا ہے وہ ڈھیل کو سمجھتا ہے کہ آئیم ویری سکسیسپول سب کچھ اچھا ہو رہا ہے آل از ویل تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب وعدہ پورا ہو جائے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا تو جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا قیامت پھر یہ وہ وقت ہوگا کہ انہیں سب پتا چل جائے گا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جن پر یہ کرتے پھرتے ہیں یہ واضح ہو جائیں گی کہ کس کا بڑا درجہ ہے اور کون زیادہ سکسیسپول ہے اور دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا کہ وہ شخص جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے انکار کرتا ہے کیا تم نے اسے دیکھا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَا لَوْا وَلَدَا کہ مجھے تو بہت مال ملے گا اور میری اولاد بھی بہت ہوگی یہ اس طرح کی کلیمز کرتے ہیں دیکھو ہمارے پاس کتنا مال ہے ہر طریقے کی خوشحالی ہے اگر ہم واقعی اس خدا کو نماننے والے ہو کر عذاب کے مستحق ہوتے تو ہمیں آج پکڑ لیتا اللہ اکبر اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے اَطَّلَعَ الْغَيْبِ اَمِتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا کیا انہوں نے غیب جان لیا ہے کہ اپنے تئی خیال کرتے ہیں کہ یہ جو نوازے گئے ہیں تو یہ بڑے سکسیسفل ہیں یہ ٹھیک ہیں اس لیے یہ نوازے جا رہے ہیں انہوں نے کوئی رحمان سے کوئی عہد لیاوا ہے کوئی پرامس لیاوا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی بات بڑی وزوق سے کرتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا کے بعد بھی جس جنم میں بھی گئے تو بھی ہم سکسیسفل رہیں گے ہمارا بیڑا پار ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا ہرگز نہیں سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ہم لکھ رکھیں گے جو یہ کہتے ہیں وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَامِ بِمَدَّا اور پھر ان کو خوب لمبا چوڑا پکڑیں گے اللہ اکبر اور یہ جس چیز کے دعوے دار بن رہے ہیں کہ یہ جائیں گے جنت میں داخل ہوں گے ان کو سورگ ملے گا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَعْتِينَا فَرْدًا ارے وہ دینا تو ہمارا کام ہے وہ جنت تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس کو چاہے دیں یہ اس کے وارث کیسے بن بیٹھے انہیں کیسے پتا کہ یہ جنتوں میں جائیں گے جبکہ یہ ہمیں بھی نہیں مانتے نہ ہماری آیات کو مانتے ہیں نہ ہمارے رسولوں کو مانتے ہیں یہ تو ہمارے بندوں کو تکلیف دیتے ہیں اور اس کو صحیح بانتے ہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَا اور یہ خدا کو چھوڑ کر اور خداوں کو پکڑتے ہیں لِيَكُونُ لَهُمْ عِزَّا کہ وہ خدا جو جھوٹے معبود ہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں جن کو یہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان سے زور پکڑتے ہیں حالانکہ ان پر لازم تو یہ تھا کہ خدا واحد کی عبادت کرتے تو سنو جس کو تم پکڑ رہے ہونا کہ تمہیں زور دے گا کلہ ہرگز نہیں دے گا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ جب ہم پیش کریں گے ان جھوٹے خداوں کو تو وہ خود انکار کر دیں گے کہ ہم نے انہیں کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ ضِدَّا اور وہ خود ان کے مخالف ہو جائیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ سورہ مریم کی آیہ نمبر سیونٹی تھری سے لے کر آیہ نمبر ایٹی ون تک اللہ تعالی ان کے سوالوں کو خود ایڈریس کرتا ہے اور اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو بتا دیں تاکہ میری آنے والی جو آپ کی جو امت ہوگی اس کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ آتے رہیں گے ملتے رہیں گے اور ان سب کے دل بھی ملے جلے ہیں ان کی خیالات بھی ملے جلے ہیں چاہیے مکہ میں رہنے والے مشرق ہوں کہ ہندوستان میں رہنے والے ہوں کہ گنیا کے کسی کونے میں رہنے والے ہوں تو جب یہ اس طریقے کے سوال کرتے ہیں تو قرآن کی ان آیات کی طرف ہماری نظر جاتی ہے جس میں اللہ تعالی نے ان کے کہے کو بھی ایکسپلین کر دیا اور ان پر حجد بھی تمام کر دی اور ان کے سوالوں کا بھی جواب دے دیا تو جس نے ہدایت پکڑنی ہے صحیح راستہ پکڑنا ہے وہ صحیح راستے کی طرف آ جاتا ہے اور جس نے صحیح راستہ نہیں پکڑنا وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے اور وہ اسی کو سچ اور حق سمجھتا ہے اور اللہ کے بندوں کو تنگ کرتا رہتا ہے اور وہ اسی کو سچ اور حق سمجھتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے اور سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے اور جو لوگ گمراہ ہیں انہیں گمراہیوں سے نکال کر ہدایت میں لے کر آئے اور گناہوں کے اندھیروں سے نکالے اللہ تعالی جو قادر مطلق ہے ہماری اس سے دعا ہے ہماری کسی سے اللہ واسطے کی بیر تو ہے نہیں جب سوال کرتے ہیں تو ہم جواب دیتے ہیں ہم خود سے تو شروعات کرتے نہیں لیکن ہمارے جواب بھی برے لگتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے چہائے جاتا ہے کہ بس سوال پہ سوال یہ کیے جائے آگے سے کوئی جواب نہ دے جو جواب دے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور یہ شور کرتے ہیں دیکھو بھائی شور نہ کرو سوال کرنے والا اگر جواب ملنے پہ شور کرنے لگے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ جواب دینے والا جواب نہ دے بلکہ یہ سوال کرنے والے کی بےوقوفی ہے پھر سوال کیوں کیا تھا اگر جواب نہیں چاہیے تھا پھر جواب پہ تڑپ نہیں ہونی چاہیے جواب پر پھر سوچ بچار ہونا چاہیے تو اس لیے سوال کیا ہے تو ہم نے جواب دیا امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ اپنی بہت زیادہ مسئلہ کیا ہوتا ہے جب ہم اس طرح کا جواب دیتے ہیں جو قرآن سے ہم دیتے ہیں اللہ کی بات ان تک پہنچا دیتے ہیں ان کے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے یہ غصے میں آ جاتے ہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں عجیب و غریب سی باتیں کومنٹ سیکشن میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے ان سائیکولوجسٹ کی بات یاد آتی ہے جو کہتے ہیں کہ جو انسان بات چیت میں غصہ کرنے لگے اس کا مطلب ہے وہ آل ریڈی ہار مان چکا ہے اسی لئے غصہ کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اور کچھ ہے نہیں سوائے غصہ کرنے کے یا الٹی سیدھی باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے اب انسان اسے اگنور کرتا ہے جواب نہیں دیتا تو یہ خوش ہو جاتے ہیں سمجھتے ہیں کہ واہ ہم نے کوئی بہت اچھی بات کر دی بلکہ فضول بات کا جواب بندہ کیا دے تو خیر بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ